پورا بھوال بنا دیا ہے کن سے موڈی جی کے بیان کا موڈی جی نے کیا غلط کہہ دیا موڈی جی نے کہا کہ جو بھی آپ اگر کرتے ہیں تو تشتی کرل کی نیتی کے خلاف کیجئے تشتی کرل کی نیتی مت اپنائیے انہوں نے یہ کہا کہ اگر آپ قبرستان کے لیے جگہ دیتے ہیں تو شمسان کے لیے جگہ دیجئے انہوں نے یہ کہا کہ بجلی اگر آپ عید کے دن بھی دیتے ہیں تو آپ غلی کے دنگی اسی طرح سے بیلی دیتے ہیں اس میں کیا غلط ہے یہ ہو رہا ہے میں خود یوپی کا رہنے والا ہوں آپ کسی یوپی والے سے آج کی ڈیٹ میں بات کر لیجئے اور یوپی کے دنوں میں خاص کر کے رمجان کے دنوں میں آپ بات کر کے کیجئے فون کر کے دیکھئے پوچھئے مجھے آنا ہے یوپی لائٹ وغیر آ رہی ہے نا کوئی کٹ تو نہیں رہی ہے تو لوگ کہنے ہیں آج کل کی آج کل تو رمجان چل رہا ہے آج کل کی آج کل عید ہے اور اسی بیچ میں آپ اگر دیوالی اور رولی پہ بات کریے آج تو ساپ جروع کٹے گی کیونکہ آج ہم نوکہ کے بارے ہیں یہ حالت ہے تو اس میں موجی جی نے کیا غلط کہہ دیا قبرستان کا جہاں تک سوال ہے اٹھارہ پرسنٹ آوالی والے کے لیے چار سو کروڑ روپے کا قبرستان کے لیے اس سال میں پیسہ رکھا گیا بجٹ میں جبکی ایک سو ستائیس کروڑ کا شمسان کے لیے رکھا گیا جہاں تک بجلی کا سوال ہے تیرہ ہجار پانچ سو میگا وارٹ بجلی اید کے دن سپلائی کی گئی اور پندرہ ہجار چار سو میگا وارٹ دیوالی سے لے کے بھائی دوس تک کے چار دنوں کے درمیان میں بجلی سپلائی کیا گیا آپ اجمال لگا سکتے ہیں کہ موجی جی کہاں غلط کہہ رہے ہیں موجی جو بات کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ سوال روپ سے سب کے ساتھ بات کرو ایک سو پچیس کروڑوں کے لئے بات کرو بائیس کروڑوں کے لئے بات کرو لیکن یہاں پر اس طرح کا مہور بنا رکھا ہے جہاں تک سوال ہے اس بات کا کہ کام کا تو موجی جی نے کام کر کے دکھائی ہے یہ دیش ہے یہ کوئی محلہ کوئی سٹیڈ نہیں ہے آج اگر آپ جائیں ہائی ویس کو دیکھیں ہر روز پیشتر کلومیٹر کا ہائی وی بنتا ہے اور ایسا ہائی وی بنتا ہے کسی ہور سے چلے جائے یار کہ اگر آپ اس میں سبر کر رہے ہوں تو پیٹ کا پانی تک رہے رہے جہاں پر سوال ہے بھسٹا چاریوں کا ان میں ڈر بیٹھا ہوا ہے کہ پتہ نہیں کب کونسا کانون کس طرح سے راشت کے نام پر موجی جی سمجد کر دے آتنگواد کا جہاں پر سوال ہے آپ کو یاد ہوگا پہلے بومبے میں بم پھٹا کرتے تھے بنارس میں بم پھٹا کرتے تھے یوپی میں بم پھٹا کرتے تھے بندرول میں بم پھٹا کرتے تھے ڈلی اندر بم پھٹا کرتے تھے مین مارکٹوں میں بم پھٹا کرتے تھے مندلوں میں بم پھٹا کرتے تھے مسجدوں میں بم پھٹا کرتے تھے آج کی ریٹ میں آتنگواد کو کیول کشمیر تقسیمت کر دیا گیا ہے یہاں تک آنے کی زمود ہی نہیں محسوس کر دی ہے اس کو کہتے ہیں کام اس کو کہتے ہیں اچھے دن اس کو کہتے ہیں کام بولتا ہے راہ سامپردائی کی قرر کی بات موڈی جی نے کوئی سامپردائیٹ کی قرار نہیں کیا سامپردائیٹ وہ بات جو پھیلانے والے ہیں ان سے تو نہ کانگریس سوال کرتی ہے نہ خریش یادو جی سوال کرتی ہے نہ مایابتی سوال کرتی ہے وہ سخص جونئی اور ویسی جس وقت بورتا ہے کہ پندرہ میٹ کے لیے بھارت دیش کی آرمی اور پولیس کو ہٹا لو پھر دیکھو ہم ہندووں کا کیا حال کرتے ہیں اس کے بارے میں کوئی سامپردائیٹ نہیں کہتا مایابتی کھلے آم کہتی ہیں کہ ہم کو بوڑ دیجئے ہمیں مسلمان لوگ کشکے بوڑ دیں ہم یہ کر کے دکھائیں گے یہ کوئی سکو نہیں ہے موڈی جی نے آج کبرستان اور چھمچان ایک سوال آنکھوں سے بول دیا اس کو آپ کہیں گے کہ یہ سامپردائیٹ نہیں کر رہے بڑباس کرتے ہیں آپ موڈی جی کے وکاسکاریوں کو دیکھئے اور اور تو اور آج سب سے بڑا جو گھٹیا اگر آج سماجبادی پارٹی کے نیتہ رانیندر چودری صاحب نے بولا ہے کہ موڈی آتمادی ہے وہ آدمی کے لیے آپ آتمادی بولتے ہو جو راست بھختی کے لیے سراعود ہے جو سمائے سے لے کے شام تک بیس کھنٹے سے دیش کے لیے سیوا کرتا ہے اس آدمی کے لیے آتمادی کہتے ہو جس اپنا گھر بار پریبار سب کو چھوڑ دیا اس آدمی کے لیے آتمادی کہتے ہو جو کبھی رہی اپنے لیے کچھ بھی کام نہیں کرتا کوئی پیسہ اپنے لئے رکھتا اس آدمی کے آتنگ بادی کہتے ہو ہمارے وہ آتنگ بادی ہے آتنگ بادی ہے وہ بکاس کاریوں میں جو وعدہ ڈالتا اس کے لئے آتنگ بادی ہے ویدیشی آکرمان کاریوں کے لئے وہ آتنگ بادی ہے وہ آتنگ بادی ہے کہ اگر آپ کے دیش میں کوئی آتنگ باد کرنے آتا ان کا جواب دینے کے لئے آتنگ بادی ہے سرجیکل سٹرائب کرنے کے لئے آتنگ بادی ہے وہ پاکستان جو ہمیشہ پچھلے کئی سالوں سے پرمانو بم کی ہم کو دھمکیاں دیتے رہتا تھا اور روج حملہ کرنے کی بات کرتا تھا اس کو نرنرمودی روز کے کھر میں خسکے جا کے مارا اس کو بولتے ہیں اصلی آتنگباد اس کو ہم آتنگبادی بولتے ہیں اگر نرنرمودی کو اس طریقے کی بات آپ کہتے ہیں ہاں وہ آتنگبادی ہے میرے دیش باسیوں ایسا پردھان منتری نہیں ملے گا گلتی بد کر جانا اتر پردیش باسیوں بھول کے گلتی بد کر دینا کیونکہ آپ کے ہاتھ میں اس وقت پورا پورا دیش کی باگڑور ہے آپ کی ایک گلتی اس دیش کو گرت میں بھی لے جا سکتی ہے اس لیے یاد رکھئے یہ سممان کی لڑائی ہے آپ کے وزود کی لڑائی ہے اور وہاں کی ساری جنتہ اس بات کو پوری طریقے سے دھیان لکھے میں اس کے بھی یہ جانا کہنا چاہتا ہوں اگر آپ کو میری بات یہ جچے تو ایک لائف ضرور کر دینا اور اگر آپ واقعی میں آپ کو ارنر موڈی جچے تو اس کو ایک شیئر کر دینا یہ بات ہر دوست یار کو شیئر کیجئے تاکہ لوگوں کو یہ پتا چلے اور اگر آپ واقعی میں موڈی اور واقعی میں اس دیش کے لیے کرنا چاہتے ہیں شیئر کر کے اس کو ایسا فیلائیے کہ لوگوں کی جوان پر یہ پہنچ جائے اگر اس دیش کے لیے چاہیے تو کیول موڈی کیول موڈی موڈی ہی موڈی ہیں جائے ہین جائے بھارا